امران خان نے اپنا دھرنا اپارا چوک پہ رکھا تھا اسلامباد میں تو پی ڈی ایم کو غور کرنا چاہیے کہ پھر سے ہم اپارا چوک کی طرف اپنا لانگ واش کا تیاری بکھ لیں چلو چلو اپارا چلو بلاول کا پی ڈی ایم کو مشورہ چھتا میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے لیکن اپوزیشن متحد ہے سینٹ ہو یا زمدی الیکشن ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کرنا ہوگا ہم سیلیکٹڈ حکومت کو ہٹا کر عوامی حکومت لائیں گے پنجاب کی سردی میں بی ڈی ایم کا سیاسی محاص گرم بھاولپور میں انتظامیہ کی اجازت نہ ملنے کے باوجود ریلی کارکن بڑی تعداد میں جمع مریم نواز چنڈر ہاؤس استقبالیہ کیمپ میں کارکنوں کو ہدایت دینے میں مصروف ملتان سے کافلہ لیے مولانا بھی ریلی میں پہنچ گئے مرسو مرسو ستیفہ نہ دیسو مرسو مرسو سندھ کی حکومت نہ دیسو پردوس آشکوان نے نیا نعرہ لگا دیا کہا پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ مولانا پزر احمان اور مریم نواز کے کانوں میں زہر گھول رہا ہے مردم شماری کے خلاف پات سے زمین پاتھی میدان میں مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیراعظم کو بلدیاتی انتخابات میں ہار کا خوف ستا رہا ہے دس جنوری کو کراچی میں انقلابی ریلی کا اعلان بھی کر دیا روزیر کی شکل میں بھارتی منصوبوں کو بے نکاب کیا مودی سرکار کے ناپاک ازائم دنیا کے سامنے آگئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملتان میں خطاب کہا پاکستان میں ادم استحقام پھیلانے والی قوتیں سیاسی انتشار پھیلانا چاہتی ہیں ہر سازشنا کام ہوگی کرونا کی دوسری لہر کے وار جاری ملک میں چوبیس گھنٹے میں ترپن مریضوں کی جان گئی دوہزار دو سو بہتر کیسز ریپورٹ ایکٹیو کیسز پینتیس ہزار چھے سو ترے سٹھ ہو گئے سعودی عرب نے بین ارقمامی سفری پابندیاں ختم کر دی فلائٹز زمینی اور سمندر یا راستے بھی بحال پی آئیے نے بھی سعودی عرب کے لیے مکمل فلائٹ آپریشن سپان کر دیے ملک بھر میں سردی روش پر گلیا تیپٹ آباد میں نئے سال کی پہلی برف باری ہو گئی آئیوبیا میں چیر لفٹ سے وادی کے نظارے آزاد کشمیر میں اپرنے پانی اور برف دونوں پر سائے نیلم اور لیپا میں بچے برف سے کھیلنے نکل پڑے موسیقی